نمسکار مطروں میں محمد عصاق خان بودھیں پاڈکاشٹ کے اور سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مہاتمہ گاندھی جی کے بارے میں کہ آکاش مانی میں وہ صرف ایک بار آئے تھے دراصل وہ 1947 میں ہریانے میں جا کر کے اور شرنارتھیوں کو سمبودھت کرنا چاہتے تھے لیکن پرستیتیاں انکل نہ ہونے کے کارن 12 نومبر کو انہیں آکاش مانی میں لائیا گیا اور آکاش مانی کے پرسان میں انہوں نے اپنے سندیش پرساریت کرائے تھے اسی کی یاد میں راشتری پرسارن دیوس یا پھر لوگ پرسارن دیوس کے روپ میں آکاش مانی میں استثیت کو مناتے ہیں اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ کبھی آکاش مانی میں نہیں آئے کیونکہ وہ اپنی بات لوگوں کے بیچ میں جا کر کے کہنے میں زیادہ سمرت ہوتے تھے اور آمنے سامنے بات کرتے تھے اس لیے شاید وہ آکاش مانی کو اپنا آدھار نہیں بنا سکے تھے لیکن 12 نومبر کو جب آکاش مانی آئے تو یہ آکاش مانی کا بھی سو بھاگی رہا کہ اسے لوگ پرسارن دیوس کے روپ میں مناتا ہے ہم سب بھی پرسارن سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ تیتھی ہم سب کے لیے بھی مہتوپون ہے اور 12 نومبر ہی مہامانا جی کی پنی تیتھی بھی ہے مہامانا مدن مہان مالوی جی جی ہاں کاشی ہندو بیشو ویدیالے کے سنستھاپک بھارت رتن سے سممانیت ایک شکشہ شاستری اور سوثنتتہ سینانی تو تھے ہی انہیں بھی 12 نومبر کے دن یاد کیا جاتا ہے ہم اپنے بھوڈے پوڈکاشٹ کی اور سے انہیں شدھانجلیا ریپیت کرتے ہیں